میدانی بھاگوں میں ہو رہی لگتار بارش کے چلتے لکھیم پور کھیری میں شاردہ گھاگرہ ندی اوفان پر ہے جس کے چلتے کھیت کھلیان میں فصلے پانی میں ڈوب گئیں ساتھ ہی پشلے تین دنوں سے ہو رہی لگتار بھاری بارش سے لکھیم پور کھیری میں پراتھ مک سواس کے اندر پر پانی گھس جانے کے چلتے آنے والے مریضوں کو کافی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں پریسر میں دو سے تین فٹ پانی آ جانے کے چلتے ایمبیلنس اور سواس ویوستہ پوری طریقے سے چرمرا گئی ہے ایمبیلنس ادھک پانی ہونے کے چلتے جہاں کی تہان رک گئی ہے اور وہیں آنے والے بیمار لوگوں کو اسپتال کے اندر جانے کے لیے دو سے تین فٹ پانی سے گزرنا پڑ رہا ہے پانی کو دیکھ کر بہت سے بیمار اس کے پریجن باہر در گیٹ سے ہی باپس چلے گئے جس کے چلتے علاقے میں مریضوں کو کافی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پانی کے سال بھرا رہتا ہے اسپتال کی گہرائی میں بنا ہوا ہے کبھی اس میں کئی ادھگاریوں کو بتایا گیا ہے لیکن اس میں کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے ہم نہیں دروازے کے باہر بھی پانی بھرا ہے ہمیں بھرا ہے رات میں دن میں ہم لوگ ڈیلیوری کرانے آتے ہیں ساتھ بچھوں کیڑا سب آس پاس ہم لوگ پیرو ملگتے چلتے بے جان مان کا خطرہ ہم لوگوں کو مریج کیسے آئے بچارہ مریج کو بھی آنے مجھے پریسانی ہے سواس بیبھاگ اچھا کام کر رہا ہوا ہوا یہ کہ پورا سہر اونچا کر دیا گیا ہے نالیوں سے پانی جو ہے اسپطال پہلے سے بنا ہوا وہ اس میں بہا کر کے بھرتا ہے اب ابھی سانسد جی کو پچھلی بار بھی چکتھی لکھی گئی تھی اس بار بھی کہا گیا آسیمو صاحب نے بھی ان سے کہا کہ انہوں نے جو ہے سوٹرالی مٹی دینی کی بات کیا ہے سوٹرالی مٹی دینی کی بات کیا ہے